کہانی کی شروعات میں جیکٹس کے ساتھ کچھ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو یہ کہتے ہوئے ان جیکٹس کو کار کی ڈکی میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں کبھی کوئی جیکٹ نہیں پہنیں گے تب ہی سینڈ شفٹ ہوتی ہے اور ہم جارج نام کی ایک چوالیس سال کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک سیٹ سانگ سنتا ہوا کہیں جا رہا ہوتا ہے وہ فویل بھرتے سمیں اپنی جیکٹ کو دیکھتا ہے جو بہت پرانی ہو چکی ہے اس لیے وہ ریسٹرو میں فریش ہونے کے بعد اس پرانی جیکٹ کو کموڈ میں ڈال دیتا ہے دراصل جارج کو جیکٹس کا بہت شوق ہوتا ہے اور اس نے پیپر میں ایک ایڈ بھی دیکھا جس میں ایک آدمی اپنی جیکٹ بیچ رہا ہے جو خالص ہرن کی خال سے بنی ہے وہ رات کسی سنسان سڑک پر گزارتا ہے اور صبح اس آٹیس پر پہنچ جاتا ہے جو اس آدمی نے پیپر میں دیا تھا جو کی ایک پہاڑی علاقہ ہے جارج اس آدمی سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے وہ جیکٹ دکھاؤ میں اسے پہننے کے لئے بے چین ہوں جیسے ہی وہ آدمی اس جیکٹ کو جارج کے سامنے لے آتا ہے جارج کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ پوری کی پوری جیکٹ ہرن کی خال سے بنی ہوتی ہے وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی جوانی میں اس جیکٹ کو صرف ایک سال پہنا پھر جیسے یہ فیشن بدلا تو میں نے اسے ڈیپے میں رکھ دیا یہ جیکٹ اب بھی ویسی کی ویسی ہی ہے بینہ کسی ریمارک کے اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ پوری جیکٹ ہنڈر پرسنٹ ڈیر سکن سے بنی ہوئی ہے جارج کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اس کا برسوں پرانا خواب اب پورا ہو چکا ہے وہ اس جیکٹ کو سانت ہزار پانچ سو یوروز میں خرید لیتا ہے اور اتنے پیسے ایک ساتھ اس آدمی نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے ہوتے اس لیے وہ جارج کو اس جیکٹ کے ساتھ ایک ڈیجیٹل کیمکورڈر فری میں دے دیتا ہے جو جارج کے کسی کام کا نہیں ہوتا پھر بھی جارج اس کیمکورڈر کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ ایک ہوتیل میں چیکنگ لیے جاتا ہے جہاں وہ ہوتیل کے باہر اس جیکٹ میں ترہ ترہ کے پوس دیرا ہوتا ہے دراصل وہ اس جیکٹ کو پا کر بہت خوش ہے وہیں ایک عجیب شکل والی عورت اس کی ان حرکتوں کو اوپر سے دیکھ رہی تھی جو اسی ہوتیل میں رکھی ہے جارج اس ہوتیل کے آفیس بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے ایک کمرہ چاہیے وہ بھی ایک مہنے کے لیے تاکہ میں کچھ دن اکیلا رہ سکوں پر میرے پاس پیسے نہیں ہے کیونکہ میرے بینک اکاؤنٹ کا کچھ پرابلم چل رہا ہے جو کل سال ہو جائے گا وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ ہم فری میں کسی کو کمرہ نہیں دے سکتے اگر تمہیں کمرہ چاہیے تو تمہیں اپنی کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس گروی رکھنی ہوگی جس پر جارج اسے اپنی ویڈنگ رنگ نکال کے دی دیتا ہے وہ آدمی اسے پہن لیتا ہے اور جارج کو ایک کمرہ دیتا ہے جو بلکل اس عورت کے کمرے کے پاس ہوتا ہے جو اسے اوپر سے دیکھ رہی تھی وہ کمرے میں اس کیمکارڈے سے تھوڑی تر ادھر ادھر کے نظاروں کو شوٹ کرتا ہے اور پھر رات ہوتی ہے وہ اپنی وائف کو کال کرتا ہے کیونکہ اسے لگا کہ اس کی وائف اسے مس کر رہی ہوگی وہ اسے لے کر پریشان ہوگی پر اس کی وائف اسے فون پر یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تم کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو کیونکہ اب ہمارے بیچ کچھ نہیں بچائے یہ سنکر جارج کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ مایوس ہو کر اپنا فون ڈازبین میں پھینک دیتا ہے اور پاس ہی کہ ایک بار میں جاتا ہے جہاں ڈینیس نام کی ایک لڑکی بارٹینڈر کی جعف کرتی ہے ڈینیس اور اس کی دوست جارج کی طرف دیکھتے ہوئے آپس میں کچھ خسپسا رہے ہوتے ہیں جس سے جارج کو لگا کہ وہ اس کی جاکٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ ان سے پوچتا ہے کہ کیا آپ میری جاکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ڈینیس اس سے پوچتی ہے کہ تمہیں ایسا کیوں لگا جارج انہیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی جاکٹ نہیں ہے ہر آتا جاتا آدمی مجھے روک کر اس جاکٹ کے بارے میں پوچتا ہے جس سے سب کو اٹینشن دینا میری عادت بن چکی ہے ڈینیس کی دوست سمجھ جاتی ہے کہ یہ آدمی اس گاؤں میں نیا ہے اس لیے وہ اس سے پوچتی ہے کہ تم اپنی جاکٹ کا شواف کرنے کے علاوہ اور کیا کرتے ہو جارج کوئی کام نہیں کرتا پر اس نے تھوڑی ہی دیر پہلے اس کیمکورڈر سے کچھ شوٹ کیا تھا اس لیے وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ میں ایک فلم میکر ہوں اور یہاں شوٹنگ کے لیے آیا ہوں یہ سن کر ڈینیس اس کے کام کو اپریشیٹ کرتی ہے راستے میں ڈینیس کی دوست اسے لفٹ آفر کرتی ہے اور وہ اسے منع کر دیتا ہے جس پر اس عورت کا ایگو ہٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ تم اس جاکٹ میں پان فلم میکر لگ رہے ہو یہ سن کر جارج اس پر بھڑک جاتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہے دراصل جارج کے لیے اس کی جاکٹ بہت عزیز ہے کیونکہ وہ خالص ہرنگی خال سے بنی ہے اور اس کی ویلیو صرف انہی لوگوں کو فتح ہوتی ہے جو جاکٹ کے شوکین ہوتے ہیں اس لیے وہ سونے سے پہلے اس کیمکورڈر سے اپنی جاکٹ کو شوٹ کرتے ہوئے اس کی بناوٹ میں تھوڑی دیر کھو جاتا ہے اور اس سے یہ فورستہ ہے کہ تم کہاں سے ہو تب ہی جاکٹ سے ایک آواز آنی شروع ہوتی ہے اور وہ اس سے یہ کہتی ہے کہ میں اٹلی سے ہوں اور تم کون ہو جاوج جو کی نشے میں تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا نیا مالک ہوں اور اب ہم ایک ٹیم کی طرح رہیں گے جس کے جواب میں وہ جاکٹ اس سے کہتی ہے کہ میں اس ٹیم کی انچارجز ہوں گی یعنی تم میری ہر بات مانو گے جاوج اس کی بات مان لیتا ہے اور لائٹس آف کر دیتا ہے کہ تب ہی اچانک گولی چلنے کی آواز آتی ہے اس پر وہ باہر آتا ہے پر اس کا سامنا اسی عجیب شکل والی عورت سے ہوتا ہے جس سے لگا کہ وہ آواز جاوج کے کمرے سے آئی تھی پر جاوج اس سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آواز کیسی تھی اگلے دن وہ پیسے نکالنے کے لیے اپنا کارڈ یوز کرتا ہے اور اس کا کارڈ کام نہیں کر رہا ہوتا ساتھی اسے بہت پھوک لگ رہی ہوتی ہے اس پر وہ ڈیس بین سے دون کر کچھ کھانے لگتا ہے اسی سمیں ایک لڑکا وہاں کھڑا اسے گھور رہا ہوتا ہے اور یہ جارج کے لیے بہت ہی امبیرسنگ مومنٹ بن جاتا ہے جارج اس لڑکے سے کہتا ہے کہ مجھے ایسے مت دیکھو اور تفاہ ہو جاؤ یہاں سے جارج نے ڈینیز سے یہ کہتو دیا کہ وہ فلمیں بناتا ہے پر اسے فلموں کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس لیے وہ بک سٹور سے فلم میکنگ کی ایک بک اٹھا لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ پیسے لینے کے لیے بینک جاتا ہے پر اسے بتا چلتا ہے کہ جائنٹ اکاؤنٹ رینی کی وجہ سے اس کی وائف نے اس اکاؤنٹ کو بلوک کر دیا ہے اور اب اسے پیسے نہیں مل سکتے یہ سن کر ایک دم سے وہ چڑ جاتا ہے اور نہاتے سے ہمیں اپنی جاکٹ کی طرف دیکھتا ہے جو اسے گھور رہی ہوتی ہے جس سے جارج کو اپنی لاچاری پر شرمندگی ہونے لگتی ہے اس لیے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں کسی طرح پیسوں کا اندزام کر لوں گا تم ٹینشن مت لینا وہ اپنا کیم کارڈر لے کر پورا راستہ شوٹنگ کرتا ہوا ڈینیز کے پاس جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ کل رات تمہاری دوست مجھے فالو کر رہی تھی اس پر ڈینیز اسے بتاتی ہے کہ وہ نہ صرف تمہیں بلکہ یہاں آنے والے ہر ہینڈسم آدمی سے بات کرتی ہے کیونکہ وہ ایک کالگل ہے پر وہ ایک اچھے نیچر کی عورت ہے دراصل ڈینیز نے پچھلی بار جارج کے کام کو اس لیے اپریشیئٹ کیا تھا کیونکہ وہ خود بھی اس کام میں انٹریسٹڈ ہے ڈینیز اسے بتاتی ہے کہ میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے جس کے ذریعے میں پلپ فکشن سٹوریز کو ایڈٹ کر کے ایک پوری فلم بنا سکتی ہوں دراصل پلپ فکشن موویز ان میگزین کو کہتے ہیں جو انیس سو اور انیس سو پچاس کی بیچ ریلیز ہوا کرتی تھی جن میں صرف ڈرکس سیکسول ابیوز اور مرڈر بیس سٹوریز ہوتی ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بین کر دیا گیا اس گاؤں میں میرے پیشن کے لیے کوئی جاب نہیں ہے اس لیے مجھے اس باہر میں کام کرنا پڑ رہا ہے پر میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے اپنے پیشن سے جانے جارج کہتا ہے کہ فلم میکنگ کو لے کر ایسا جنون میں نے آج تک نہیں دیکھا اب جارج کو ایک نیا ٹیم میٹ مل چکا ہے اس لیے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے کیمکورڈر سے ایک فلم شوٹ کرے گا پر اس کے پاس کوئی سکرپٹ نہیں ہوتی تب ہی اس جاکٹ سے آواز آتی ہے اور وہ جارج سے اپنا ایک ڈرین شیر کرتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ میں اس دنیا کی ایک اکیلی جاکٹ بننا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے پہن کر جس گلی سے گزرو ادھر کوئی دوسرا آدمی جاکٹ پہنے ہوئے دکھائی نہ دے تم میرا یہ ڈرین پورا کرو گی نہ جارج جارج کو سمائل کرتے ہوئے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اسے اپنی فلم کے لئے ایک سکرپٹ مل چکی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ جاکٹ کے اسی ڈرین پر ایک فلم بنائی جائے اسے ہوتیل میں چکن کیے ایک دن بیٹھ چکا ہے پر اس نے ابھی تک پیسے پی نہیں کیے وہ ہوتیل کے مالک کو بتاتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ کا ایشو ابھی سال نہیں ہوا ہے تب تک تم میری ویڈنگ رنگ اپنے ساتھ رکھو پر ہوتیل کا مالک اسے بتاتا ہے کہ جس کو تم نے اپنے ویڈنگ رنگ دی تھی اس نے کل رات خود کو گولی مار لی اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس لئے ہم نے کچھ دیر کے لئے اس کی باڈی ایک کمرے میں رکھی ہے تم چاہو تو اسے گود بائی کہہ سکتے ہو جارج اس لاش کے ہاتھوں میں ایک ہیٹ کو دیکھتا ہے جو خالص ہرن کی خال سے بنی ہے یہ دیکھ کر وہ اسے پہن لیتا ہے جارج کی رنگ اس آدمی کی انگلی میں فس چکی تھی اس لئے جارج اسے اپنے تھوک سے گیلی کر کے نکال لیتا ہے اور اس رنگ کو دوبارہ سے گروی رکھ کے چلایاتا ہے وہ پورا راستہ خود کو شوٹ کرتا ہے اور ڈینیز سے مل کر اسے ایک جھوٹی کہانی سناتا ہے کہ میری ٹیم سیویریا کے برفلے پہاڑوں میں ایک فائٹنگ سین سین شوٹ کر رہی ہے جس سے ان سے میری بات نہیں ہو پا رہی مگر میں اپنی فلم کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے ایک ایڈیٹر کی ضرورت ہے کیا تم میرے لئے کام کرو گی یہ سنکر ڈینیز بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ یہی جاب کرنا چاہتی تھی ڈینیز کو لگا کہ جارج پہلے اس کا ٹیسٹ لے گا پر جارج کہتا ہے کہ مجھے تمہارے کام پر پورا بھروسہ ہے بلکہ میں تمہیں جاب اس شد پر دوں گا جب تم اپنا جاکٹ اتار کر مجھے دے دو گی نہیں ہوں بلکہ یہی اس فلم کے کہانی ہوگی جس میں صرف میں ہی جاکٹ پہنا دکھائی دوں گا یہ سنکر ڈینیز اپنے جاکٹ کو اتار کر اسے دے دیتی ہے اور وہ اسے ہائر کر لیتا ہے ڈینیز اس سے فلم ایڈیٹ کرنے کے لیے پکچرس مانگتی ہے جس پر جارج اسے صرف ایک کیسٹ دے کر یہ کہتا ہے کہ میرا کارٹ کسی نے چھوری کر لیا ہے اور میرے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں تم مجھے پانس سو یورس ادھار دے دو جس سے ہم کیسٹ خریدیں گے جیسے ہی پروڈیوسر سے میری بات ہوگی میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا ڈینیز اس کے بات مان کر اسے پیسے دے دیتی ہے جارج کی کیسٹ دیکھنے کے بعد جارج یہ سمجھ جاتی ہے کہ جارج کی فلم سٹوری اسی جاکٹ سے جڑی ہے ادھر پیسے ملتے ہی جارج سب سے پہلے اپنے لیے شو خریدتا ہے جو ہنڈٹ پسنٹ ڈیر سکن سے بنی ہوتے ہیں وہ اس ایریا میں جارج نام کے ایک سٹرگلنگ ایکٹر کو آڈیشن کے لیے کانٹیک کر گئے کہتا ہے کہ وہ اپنے پاس پڑے سارے جاکٹس اپنے ساتھ لے کر آئے جارج اسے ان جاکٹس میں سے کسی ایک کو پہن کر آڈیشن دینے کے لیے کہے گا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ان سارے جاکٹس کو میری کار کی ڈکی میں ڈالتے ہوئے شوٹ کروں گا اور تمہارا ڈالاؤگ یہ ہے کہ میں زندگی میں کبھی کوئی جاکٹ نہیں پینوں گا اور یہاں ایک سین کمپلیٹ ہوگی جانی بالکل ایسے ہی کرتا ہے اس کے بعد جارج اسے کچھ پیسے دیتا ہے اور جاکٹس واپس کیے بنا ہی وہاں سے نکل جاتا ہے اب جارج ایسا کئی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے اور یہ وہی سین ہوتی ہے اسے ہم نے اس فلم کی شروعات میں دیکھا تھا اور ایسا کرتی ہوئے ایک جگہ جارج کے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تب ہی ایک بار پھر سے وہ اس لڑکے کو دیکھتا ہے جو دور کھڑا اسے گھور رہا ہوتا ہے وہ کئی بار اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے اس طرح گھور کیوں رہے ہو مجھے بتاؤ کہ تم بہرے ہو جواب میں وہ لڑکا اسے کچھ نہیں کہتا اسے جارج کو اس پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ ایک پتر سے اس لڑکے کا سر فڑ دیتا ہے وہ دیر رات کو سینیما ہال کے باہر کھڑا لوگوں کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے جن میں سے ایک آدمی کو وہ شوٹ کرتا ہوا ہے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے جس کے بعد ہم اسے ڈینیز کے بار میں دیکھتے ہیں جہاں ڈینیز اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ویڈیوز دیکھے ہیں جو مجھے ایک ڈاکومنٹری کی طرح لگ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پوری فلم تمہاری اس جاکٹ سے ریلیٹڈ ہے شاید تم یہ جاکٹ پہن کر لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہو کہ باہر کی دنیا سے خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم سب جاکٹ کی شکل میں ایک فیک سکن پہن رہے ہیں جو کی ہمیں نکال کے پھینک دینی چاہیے پر جارج کو صرف اتنا پتا ہے کہ اسے اپنے جاکٹ کا ڈریم پورا کرنا ہے ڈینیز کی باتوں سے جاکٹ کو لے کر جارج کے اندر کی جنونیت اور بھی بڑھی آتی ہے اور وہ اسے کچھ پیسے مانگتا ہے پر ڈینیز کی ساری سیونگز اب ختم ہو چکی تھی اس کے پاس صرف اسی ایوروز بچے تھے جو وہ جارج کو دے دیتی ہے پر جارج کے لیے اتنے پیسے کافی نہیں ہوتے اس لیے وہ ایک دم سے چڑ جاتا ہے وہ اس رات شوٹنگ کی ہوئی اس ویڈیو کو دیکھتا ہے جس میں اس نے اس انجان آدمی سے جاکٹ اتانے کو کہا جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے اگر تم میری جان لے لو تو بھی میں تمہاری بات نہ مانوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی جارج کی جاکٹ اس سے کہنے لگتی ہے کہ اگر ایسا ہی رہا تو تم میرا ڈریم کبھی پورا نہیں کر پاؤگے جس پر جارج اس سے کہتا ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس میں وقت لگے گا تب ہی وہ اس کمرے کے پنکے سے ایک پنکوڑی نکال لیتا ہے اور اسے چاکوی کی طرح تیز کر لیتا ہے وہ ایک سنسان جگہ پر جاکٹ میں دو لڑکوں کو دیکھتا ہے جس کے کچھ ہی گھنٹے بعد ہم ڈینیز کو دیکھتے ہیں جو باہر سے گھر لوٹ کر جارج کی دی ہوئی نئی ریل کو ایڈٹ کرنے والی ہے جس میں جارج پہلے تو انہیں اپنی جاکٹ اتارنے کو کہتا ہے اور پھر اپنے ہتھیار سے ان کا گلہ کاٹ کر جاکٹس اپنے ساتھ لے آتا ہے ڈینیز یہ دیکھ کر شاک رہ جاتی ہے کیونکہ دیرے دیرے یہ کہانی پلپ فکشن میکزین کا رنگ لے رہی تھی وہ جارج کی ہمت اور ڈیڈیکیشن کو دیکھ کر اسے ملنے جاتی ہے جہاں جارج اسے اندر لینے سے پہلے اس کی جاکٹ اتار لیتا ہے وہ جارج کے لیے گفٹ کے طور پر ایک ٹراؤزر لے کر آتی ہے جو ہنڈڈ پرسنٹ ڈیر سکن سے بنی ہوتی ہے جارج یہ دیکھ کر اسے حق کر لیتا ہے اور یہ دونوں اس پل کو سلیبریٹ کرتی ہیں ڈینیز اسے کچھ پیسے دے کر اور بھی خون خرابے سے بھری ویڈیوز کی مانگ کرتی ہے جس پر جارج ایک سیریل کلر کا روپ لے لیتا ہے اور راہ چلتے جاکٹ پہنے ہر اس آدمی سے بینہ جاکٹ کی مانگ کی ہے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور ان جاکٹ کو اپنے ڈکی میں بھر لیتا ہے ہوتیل کے باہر جارج اس عجیب شکل والی عورت کو جاکٹ میں دیکھتا ہے اوپر سے وہ اسے اس لڑکے کی طرح گھور رہی تھی اور گھورنے والوں کو جارج ایسے ہی چھوڑ دے یہ جارج کے حصولوں کے خلاف ہے اس لیے وہ اسے بھی حلال کر دیتا ہے اب وہ اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے جاکٹ کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی جو اس سے روز کی طرح بات کرنا چاہتی ہے اگلے دن ایک سنسان جگہ پر وہ ڈگر آپریٹر سے کہتا ہے کہ تم اس جگہ پر ایک کھڑا کھو دو اور بینہ کوئی سوال پوچھے یہاں سے چلے جاؤ وہ ان سارے جاکٹ کو اس کھڑے میں ڈال دیتا ہے اور ان پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنے لگتا ہے جیسے کہ وہ انہیں دفران رہا ہو اسی بھی جارج کی جاکٹ کو دکھایا جاتا ہے جو جارج کے اس کام سے بہت خوش ہے کیونکہ اس کا ڈریم اب پورا ہونے والا ہے جارج فریش ہو کر جب ہوتیل آتا ہے تو دینیس اسے بتاتی ہے کہ اس کے پتاں نے دو سال پہلے اپنی کسائی کی دکان بیز دی جس کے انہیں پچاس ہزار یوروز ملے جارج کو لگا کہ دینیس وہ پیسے اس کے لیے لائی ہے پر دینیس اسے کہتی ہے کہ اس فلم پر اب میں پیسے لگاؤں گی اور تمہیں گائیڈ بھی میں ہی کروں گی کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم کوئی فلم میکر نہیں ہو اور نہ ہی سیبریا میں تمہاری کوئی ٹیم ہے یہ بات مجھے شروعات سے پتا تھی دراصل تم بالکل اکیلے ہو پر تم ایک ریال ایکٹر ہو جارج کہتا ہے کہ تم بھی تو اکیلی ہو میری طرح جس پر دینیس کہتی ہے کہ ہم اکیلے تو ہیں پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور ہم ساتھ مل کر ایک بڑیہ فلم بنا سکتے ہیں جس پر جارج سمائل کرتے ہوئے دینیس کو اپنے ہاتھ دکھاتا ہے اور ہنڈرڈ پرسنڈ ڈیر سکن سے بنے گلفز خرید لیتا ہے جس سے آلٹیمیٹلی جارج کا ادھورہ کاسٹیوم کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ دینیس کو اپنے ساتھ شہر سے کہیں دور ایک پہاڑی علاقے میں لے کر جاتا ہے تاکہ اس کے کمپلیٹ کاسٹیوم کی کچھ سٹلز شوٹ کر سکے وہ دینیس کے ہاتھوں میں کیمکورڈر تھما کر دھیرے دھیرے اس سے دور ہوتا ہوا الگ الگ جگہ پوسٹ دے کر ایک پوائنٹ پر رک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے شوٹ کرو دینیس کے ادھیے کہ ٹھیک ہے تب یہ اچانک جارج کو کوئی گن سے شوٹ کر دیتا ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس میوٹ لڑکے کا باپ ہوتا ہے جس کا جارج نے سر پھوڑ دیا تھا دینیس جس کے سر پر فلم بنانے کا پھوت سوار ہے وہ اس آدمی کو بھی ویڈیو میں قید کر لیتی ہے جس نے جارج کو مار دیا اور وہ جارج کی جاکٹ پہن کر خود کو شوٹ کرنے لگتی ہے جو دینیس کے لیے ایک کروننگ پوائنٹ کی طرح بن جاتا ہے جس سے اس کے ریالسٹک فلم کا کلائمیک سین کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آخر میں جارج کو دکھایا جاتا ہے جو خود کو ہرن کے ایک جھن کے ساتھ شوٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جارج ہرن کو لے کر کتنا افسسیو تھا اس پوری فلم کو دیکھ کر ویورز کی دماغ میں صرف ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ جارج کی جاکٹ بول کیسے سکتی ہے دراصل اس کہانی کے دو پہلو نکالے جا سکتے ہیں پہلا یہ کہ وائف سے دور ہونے کے بعد اور دینیس کی دوستی سے پہلے جارج بہت اکیلا ہو گیا تھا بات کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی نہیں تھا ایسے میں اسے اپنے پسندیدہ جانور کی ایک حال سے بنی جاکٹ مل گئی جسے لے کر وہ اتنا افسسیو اور کیرنگ ہو گیا کہ اسے لگنی لگا کہ وہ جاکٹ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے اس لیے جارج خود کی آواز میں اپنے مند سے وہ ساری باتیں جاکٹ کی اور سے کہتا گیا جو جاکٹ ہم دنیا والوں سے کہنا چاہتی ہے یہی کہ عام بناوٹی جاکٹ کا ایک خالص ہرن کی خال سے بنی جاکٹ کے آگے کوئی مقابلہ نہیں ہے جارج کو لگا کہ اس کی جاکٹ انصاف مانگ رہی ہے جسے اس نے ایک ڈریم کا نام دے دیا اور عام جاکٹ کو اس دنیا سے مٹانے کی سوچی اس کے علاوہ ہم دینیس کو دیکھتے ہیں جو اسی کی طرح اکیلی تھی خرابے والی حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ ایک بچر کی بیٹی تھی اور پلپ فکشن میکزین میں وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی اس کے لیے یہ سب عام سی بات تھی اس کہانی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پرابلم جارج یا دینیس کے اکیلے پن کی نہیں بلکہ اس کیمکورڈر میں تھی جسے اس آدمی نے جارج کو فری میں دے دیا جس کے ہاتھ میں آتے ہی جارج دیرے دیرے اپوزسٹ اور وائلنٹ ہوتا گیا اور جسے آخر میں دینیس نے بھی لیا تو وہ سوارتی ہو گئی دوستوں اگر آپ کو یہ فیلم پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن دبانا نہ پھولیں ملیں گے اگلے ویڈیو میں ملیں گے